اسلام علیکم دوستو سیر لنکا کو شکاست دینے کے بعد کومی ٹیم کی پوائنٹ سٹیبل میں لمبی چھلاگ دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ سیر لنکا کے خلاف 345 رنز کا پہاڑ کا ٹارگیٹ چیز کر کے پاکستانی ٹیم نے ایک تو تاریخ رکھم کر دیا ہے اس کے علاوہ پاکستانی ٹیم نے بھارت اور اس کے علاوہ جو باقی تمام ٹیمیں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں ورلڈ کپ میں ان کے لئے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے جی ہاں دوستو پاکستانی ٹیم نے یہ جو ٹارگیٹ چیز کی ہے یہ ورلڈ کپ کی تاریخ کا سب سے ہائیسٹ ٹوٹل ہے تو پاکستانی ٹیم نے تاریخ رکھم کر دیا ہر جگہ پاکستان ٹیم کے چرچے ہو رہے ہیں تو دوستو آپ بات کر لیتے ہیں پوائنٹ سٹیبل کے حوالے سے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم دو میچ کھیل چکی ہے اور انہوں نے دو جیتے ہیں اور وہ چار پوائنٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہیں اس کے علاوہ پاکستانی ٹیم بھی چار پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آ گئی ہے اس کے علاوہ جنوبی افریقہ دو پوائنٹس کے ساتھ تیسرے انڈیا دو پوائنٹس کے ساتھ چوتھے انگلینڈ دو پوائنٹس کے ساتھ پانچ میں بنگلہ دیش دو پوائنٹس کے ساتھ چھٹے آسٹریلیا سیفر کے ساتھ ساتھ میں اور اسی طرح سیر لنکا افغانستان اور نیدر لینڈ ان چار ٹیموں نے ابھی تک ایک پوائنٹ حاصل نہیں کیا تو پاکستانی ٹیم کا جو رن ریٹ ہے وہ بھی اس وقت اچھا ہے اور پاکستانی ٹیم نے جو آج ٹارگٹ چیز کیا اس سے زیادر اسی بات ہے پاکستانی ٹیم کا کونپیڈنس بوسٹ ہوا ہے اور اگلا میچ بھارت کے خلافے تو پاکستانی ٹیم کو بہت فائدہ ہوگا تو امید کرتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم احمدہ باد میں بھارت کو شکاست دے گی اور سیمی فائنل کے دروازے پاکستان ٹیم اپنے لئے کھولے گی اور انشاءاللہ اس سال ورلڈ کا پاکستان ہی جیتے گا کومنٹ میں آمین ضرور لکھیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ